یہ کہ کہتی ہیں کہ ہم نے سنا تھا کہ جمرات کو سورہ بقرہ پڑھی جائے تو کسی فضلت کے لیے وہ پڑھنا چاہیے لیکن پھر کسی نے کہا کہ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گی تو یہ بھاری لگنے لگے گی یہ کیا بھاری لگنے کا کیا تصور ہے دیکھ اس کا کوئی تصور نہیں ہے یہ وظیفہ بھاری ہے یہ وظیفہ ہلکہ ہے یہ سب لوگوں نے اپنے بنائیوی چیزیں ہیں کوئی وظیفہ بھاری نہیں ہوتا کوئی وظیفہ ہلکہ نہیں ہوتا ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض ایسے وظائف ضرور ہوتے ہیں جن کے ساتھ کچھ معاقلین ہوتے ہیں اور وہ جلالی قسم کے ہوتے ہیں جب آپ ان وظائف کو کرتے ہیں تو ایک جلال سے گرمی سی جسم کے اندر پیدا ضرور ہوتی ہے جو بعض اوقات زیادہ تعداد میں پڑھا جائے تو انسان کے لیے باعث نقصان بھی روحانی طور پر ہو سکتی ہے باقی جو تلقین قرآن یا حدیث کی طرف سے آئی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کی فضیلت ذکر کی یاد رکھیں اس میں کوئی منفی تصور کوئی منفی اثر ہو ہی نہیں سکتا اس کو آپ جسے دروش شریف کے بارے میں فرمایا جتنا مرضی پڑھیں بلکل تھنڈا ہے اور اگر آپ پڑھتے پڑھتے چھوڑ دیں تو استقامت کا ترک اگرچہ شریعت کو ناپسندیدہ ہے لیکن اس سے کوئی منفی اثر مرتب نہیں ہوگا کہ آپ گناہگار ہو جائیں یا آپ پہ وبال آنا شروع ہو جائے یہ بھاری بھاری کا کوئی تصور نہیں ہے اور ہم ہمیشہ یہ تلقین کرتے ہیں کہ آپ اتنی ہی نمازیں اتنے ہی وضائف اختیار کریں جن کو صحت میں بیماری میں جوانی میں بڑھاپے میں مصروفیت میں فراغت میں مالداری میں اور تنگدستی میں با آسانی ادا کر سکیں بعض وقت ہم فضیلتیں پڑھتے ہیں یہ دو ہزار دفعہ پڑھو گے دنیا قدموں میں آ جائے گی وہ شروع کر لیں گے پھر نظر آئے گا ایک لکھاؤ گا کہ یہ پانچ ہزار مرتبہ پڑھیں گے ساری مشکل حل ہو جائیں گی ہم پانچ ہزار دفعہ وہ شروع کر لیتے ہیں نہ مشکل حل ہوتی ہیں نہ دنیا قدموں میں آتی ہے کچھ دن بعد بور ہو کے اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں پھر یہ لمبے لمبے جتنے بھی وظیفہ پڑھنے والے ہیں دو چار ایک دو مطلب دس بیس پڑھیں گے تو دل حاضر بھی رہے گا خوشو خضو بھی رہے گا پھر جیسے جیسے آگے بڑھتے جاتے ہیں طبیعت میں بیزاریت اور کوفت آتی ہے اب جلدی جلدی پڑھتے ہیں لفظ چبا چبا کے چبا چبا کے تیزی کے ساتھ بس پانچ ہزار چار ہزار دو ہزار مکمل کرنے ہیں اور پھر جیسے تیسے اس کو پورا کر کے اب انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں کہ اب بس چھت پھٹے گی اور سونے کی برساتیں ہوں گی کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا تو وظیفہ اس طریقے سے نہیں پڑھے جاتے ہیں اتنے لمبے لمبے وظائف اختیار کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے آپ حدیثیں اٹھا کر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آسان آسان جو بالکل آسان وظائف ہیں وہ مختلف حوالے سے دیئے ہیں ان کو آپ اختیار کریں برکتیں ہوں گی اور زیادہ عمل یہ سوچ کر اختیار کرنا کہ شاید مادلہ ثم مادلہ اللہ تعالی اس کی مقدار سے متاثر ہو کر جلدی میرا کام کر دے گا اگر یہ آپ کا ذہن ہے تو خدارہ اللہ کی معرفت حاصل کریں اور اپنے عقیدے کو درست کریں اللہ تعالی اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے نہ تو کسی کا بالکل عبادت نہ کرنا اس پہ کوئی اثر ڈالتا ہے نہ کسی کا لاکھوں تک کی تعداد میں وظیفیں پڑھنا اور نمازیں پڑھنا اللہ تعالی کو متاثر کر دیتا ہے وہ بے نیاز ہے مختصر سا وظیفہ اختیار کریں وسیلہ اختیار کرنا معنی نہیں ہے اور اللہ تعالی کی رحمتیں حاصل کیجئے